بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامنین حضرات سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ قبل اس کے شبینی میں شامال کے عامال کا ذکر کروں کیونکہ آج تیرا شابان المعظم گزر چکی ہے شبے چودہ ہے اور کل کی جو شب آنے والی ہے شبے نیمے شابان ہے یعنی کل آٹھ اپریل شبے نیمے شابان کے عامال ہوں گے اور یہاں پر تمام مومنین و مومنات سے یہ معروضہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو مرض یہ کرونا وائرس پھیل چکا ہے اس کے لیے عطبہ و مہرین کا یہ کہنا ہے کہ ڈسٹنس مینٹن کریں اور اگزاد جمع نہ ہو تو اس لیے تمام حضرات اپنے ہی مکان میں رہ کر عامال کریں اس کی شبے داری کا بہت بڑا سواب ہے اور جو حضرات کی خبرستان جاتے ہیں اپنے اپنے مرہومین کی مزارات پہ جا کر سور فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں ان سے بھی معروضہ ہے کہ خبرستان نہ جائیں بلکہ اپنے ہی گھر میں رہ کر اپنے مرہومین کی ارواح کے لیے سور فاتحہ سے عصال فرمائیں دوسرا معروضہ کہ کل کی جو شب ہے شبے نیمے شابان تو چنانچہ اس کا پہلا عمل ہے غسل کرنا چاہیے جو غسل کرے گا تو خداوند عالم اس کے گناہوں میں تقفیف کر دے گا اس کے بعد نماز مغربین پڑھیں گے تو جب نماز مغربین پڑھیں گے آپ نماز عشاء کے بعد دو رکعت نماز پڑھے رکعت اول میں بعد حمد خل یا یوہر کافرون اور دوسری رکعت میں بعد الحمد قل ہو اللہ و عہد پڑھے جب نماز سے فارغ ہو جائیں بعد سلام تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ و اکبر اکثر حضرات یہ دریافت کرتے ہیں کہ نیت کیا کریں دو رکعت نماز شبع نیم شابان پڑھتا ہوں میں خربتن الاللہ یہ نیت ہونی چاہیے اور زیارت امام حسین مظلوم ہے کربلا پڑھنے کا بہت بڑا سواب ہے اس سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں سے مسافحہ ہوگا جو زیارت امام حسین پڑھے گا اور جب زیارت سے فارغ ہو جائیں دو رکعت نماز حدیث زیارت پڑھ لیں اور اس شبع چار رکعت نماز بدوسلام پڑھنا چاہیے ہر رکعت میں بعد الحمد سو مرتبہ خلواللہ احد کی تلاوت کریں اور بعد نماز کے یہ دعا پڑھیں جن حضرات کے پاس مفاتی ہے وہ مفاتی سے اس دعا کی تلاوت فرمائے جس کا آغاز اللہمہ انی الیک فخیر یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے نماز کے بعد اس دعا کی تلاوت کرنی چاہیے اور مفاتی میں ایک اور دعا ہے جو حضرت امام العصر علیہ السلام کی زیارت کے مثل ہے کیونکہ کل کی جو شب ہے وہ شب ولادت حضرت سلطان زمانہ امام عصر علیہ السلام ہے تو چنانچہ اس دعا کی تلاوت بھی ضرور کریں کہ جس کا آغاز اللہمہ بحق لیلتنا و مولودہا و حجت کا یہاں سے اس دعا کا آغاز ہے اور جب مختصر مختصر سی دعا ہیں اس کو بھی پڑھیں شب داری کرنا چاہیے اور ساری رات عبادت میں گزاریں تو بہتر ہے استغفار کی شب استغفار کرنا چاہیے حضرت امام زین العبدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شب نمی شابان شب بیداری کرے گا اس رات جو بیدار رہے تو اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی جس دن لوگوں کے خلوب مردہ ہو جائیں گے چنانچہ عبادت میں گزارنی چاہیے یہ شب اور سور یاسین کی تلاوت تین بار کرنی چاہیے پہلی بار بنیت طول عمر اور دوسری مرتبہ برائے تمنگری تیسری مرتبہ برائے دفعے بلیات یہ سور یاسین کی تلاوت کرنا ترک نہ کریں ضرور اس کی تلاوت فرمائیں اور دعا کمیل دعا کمیل کے لئے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ صلی و السلام فرماتے ہیں کہ نیم شابان کو شبہداری کرے اور دعا کمیل کو پڑھے اس کے بعد خدا وند عالم سے اپنا مطلب جو بھی حاجت ہے اس کو طلب فرمائیں خدا وند عالم حاجتیں بر لائے گا بطوفیل ظہور حضرت امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج جا اور مولا کمیل کے سلسلے میں کہ دعا کمیل کی تلاوت کرے گا تو اس کی روزی کشادہ ہو جائے گی اور کل گناہان صغیرہ و کبیرہ اس دعا کی برکت سے سب خلاوند عالم بخش دے گا اور دعا کمیل کی تلاوت کا یہ بھی اثر ہے کہ دشمن کے شر سے محفوظ رہیں گے اب دیکھیں اس وقت ہمارا دشمن کرونا وائرس بنا ہوا ہے و چنانچہ دعا کمیل کی تلاوت کریں اور اس دشمن کے دفع ہونے کے لئے خداوند عالم کی بارگاہ میں چہاردہ معصومین علیہ السلام کے وزیلے سے دعا کریں انشاءاللہ یہ مرض ہمارے دیش سے اور ساری دنیا سے دفع ہو جائے گا اور بالخصوص تمام مومنین و مومنات کی صحت اور حفاظت کے لئے ضرور دعا فرمائے خادم بھی دزبستہ آپ حضرات سے معروضہ کرتا ہے کہ خادم کے لئے بھی دعا فرمائیں ایمان کی زیادتی کے لئے بالخصوص دعا کریں تو بہت ممنون و مشکور ہوں گا بس یہ مختصر سے عامال آپ حضرات تک پہنچانی تھے اور پھر آخر میں پھر معروضہ کر رہا ہوں کہ کل کی شب بہت بڑی شب ہے تو چنانچہ اپنے ہی مکان میں رہ کر شب عبادتوں میں گزاریں عامال کریں کل کی شب سو رکعت نماز پڑھنے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے تو سو رکعت نماز پڑھیں اور نماز فجر کے بعد زیارت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ ضرور پڑھیں بڑے پرا شعب دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ مغلق مرز لپٹا ہوا ہے تو چنانچہ اب ہمارے لئے دوا سوائے دوا کے کوئی اور چیز نہیں ہے خدا حافظ و ناصل